بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی جنوری دو ہزار بائیس میں بھارتی ریاست کرناٹکہ کے اندر ہجاب کو لے کر کافی زیادہ تناؤ بڑھتا ہوا نظر آیا وجہ تھی کرناٹکہ سٹیٹ ریاست کی جائم سے ایک ایسا حکم ایک ایسا نوٹیفکیشن جس میں تمام سرکاری اداروں کو سکولز کو اور کالیجز کو پابند کر دیا گیا تھا کہ مسلم خواتین فیملز ہجاب پہن کر سکول کے اندر نہیں آ سکتی ڈرس کوٹ کے اندر اس چیز کو منچن کیا جائے اس معاملے پر سخت مضامت ہوئی پروٹسٹ ہوئے اور ایک مسلم خاتون جس کا نام مسکان تھا اس نے بڑی بہادری کی مثال قائم کی کس طرح سے اس نے سافرون مومنٹ کو فولو کرنے والے کچھ اکسٹریمسٹ ہندو لڑکوں کو ریزسٹ کیا ان کے خلاف مضامت کی یہ معاملہ کافی زیادہ ہائلائٹ ہوا معاملہ کوٹ کے اندر گیا اس معاملے پر کافی زیادہ بیس اور مبایسہ ہوا اور اب اس کا فیصلہ آ چکا ہے یہ فیصلہ اتنا تشویشناک ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جہاں بھیجے پی کی انتہاب سندھ حکومت اب اپنی عدالتوں کے ذریعے سے اپنے سسٹم کے ذریعے سے مسلمانوں کو ریلیجیس پرکٹسز سے محروم رکھنے کے ایک منصوبے پر کام شروع کر چکی ہے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ ڈیٹیل سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے کرناٹ کا ہائی کورٹ کے اندر چلنے والا ہجاب رو کا کیس پوری طرح سے ایک یکترفہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ ہجاب کا تعلق اسلام سے نہیں ہے کوئی ضروری پرکٹس نہیں ہے یہ اور سکولوں اور کولیجز میں یہ بالکل نہیں ہوگا یہ معاملہ ایک ایسے کیس سے بھی جڑا ہے جو 2018 میں بھارتی ریاست کیرلا کے اندر ہوا تھا حران کن طور پر ریاست کیرلا کے اندر جو معاملہ تھا وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا تھا وہاں پر ہجاب پینے کا معاملہ تھا وہاں پر ایک مسلم لائر نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتنی کن ضروریات کی وجوہات پر کس ہٹ درمی کی بیہاف پر اور کس مفاد کو دیکھتے ہوئے اس معاملے کو اپوز کیا اور یہ قرار دیا تھا کہ ہجاب کا معاملہ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے انڈیویجولی انسٹیٹویشنز کا مٹر ہے یہ معاملہ سٹیٹ نہیں تیہ کرے گی ادارے تیہ کریں گے تعلیمی ادارے تیہ کریں گے جہاں مسلم سٹیڈنٹس فیمیل سٹیڈنٹس جو ہیں وہ اجاب پین کر آ سکتی ہیں یا نہیں آپ اندازہ لگائیے اور اس کیس میں یہ جو اب آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں یہ کیرلا کرناٹکا سٹیٹ کے اندر یہاں پر ہونے والے معاملے میں ایک ہندو جو لائر ہیں انہوں نے اس معاملے کو ڈیفنڈ کیا یہ معاملہ انڈین کنسٹیٹویشنز پر حملے کے مطرادف ہے یہ تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ تمام لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریں بلائکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے میرے سامنے ایک ڈیٹیل موجود ہے کہ بھارت فیڈیشنز کیا کہتا ہے آر آئین کا آرٹیکل پچیس سے اٹھائیس ڈیفائن کرتا ہے کہ بھارت کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو کیا مذہبی آزادیاں حاصل ہیں آرٹیکل ٹونٹی فائی ون جو ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ تمام شہری آزادی کے ساتھ برابری کے ساتھ اپنی مذہبی جو چیزیں ہیں وہ پریکٹس کر سکتے ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے اس سب کے ساتھ موسٹ انٹرسٹنگ آرٹیکل ٹونٹی سکس اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ہر طرح کی فیسلیٹیشن ہر طرح کا تحفظ سٹیٹ فرام کرے گی مسلمانوں کو ان کے مذہبی آقائج جو ہیں جو پریکٹسیز ہیں اس سے نہیں روکا جا سکتا سٹیٹ اس کی محافظ ہوگی تو اب آپ اس کو اندارہ کر سکتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کا جو کیرلا سٹیٹ ہے انڈیا کی وہاں پر چلنے والا کیس وہاں کس طرح سے ایک مسلم لائر نے اس معاملے کو پوری طرف سے اپوس کیا اور یہ کہا کہ دیکھئے یہ معاملہ جو ہے وہ ایک تعلیمی ادارہ ایک اسٹیٹویشن سکول یا کالیج سیاہ کرے گا کہ دراصل مسلمان لڑکیوں کو ہجاب پین کر آنا چاہیے یا نہیں اسلام والا معاملہ جو ہے وہ یہاں سکول میں مت لے آئیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اب میں اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں معاملہ کچھ ہوا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ میں کیرلا ہائی کوٹ کے اندر دو فیمیل سٹوڈنٹس یہ معاملہ لے کر گئی تھی کہ انہیں سکول کے اندر کالیج کے اندر فل سلیوز شٹ اور اس کے ساتھ ہجاب پیننے کی اجازت دی جائے جس پر کافی زیادہ بیعث ہوئی تھی اور جسٹس عبد المحمد مشتاق انہوں نے یہ پیٹیشنز ڈسمس کی تھی یہ مسلم تھے خود بھی اور انہیں یہ کہا تھا کہ یہ ہجاب پیننا نکاب کرنا فل سلیوز یا ہاف سلیوز یہ ریلیجیس جو ڈریس کورڈ ہے اس کی اجازت ایک انڈیویجیل ایک انسٹیٹیوشن دے سکتا ہے ایک سکول یا کالیج دے سکتا ہے ریاست کا اس سے کوئی کنسن نہیں ہے ادالت اس معاملے میں اس معاملے کو ڈسمس کرتی ہے اب یہ معاملہ تھا پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا اس معاملے کو کوٹ کیا گیا اس کیس کے اندر یہ جو اس وقت پیٹیشن ہوئی ہے یہاں کرناٹ کا ہائی کوٹ کے اندر اس کو فالو کیا گیا اور یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ سنجے حقدی ایک سینئر ایڈوکیٹ ہے وہ اس معاملے میں اس کیس کو ڈیفنڈ کر رہے تھے کیرلا ہائی کوٹ کا معاملہ انہوں نے سامنے رکھا جب کیرلا ہائی کوٹ کے ایک مسلم جج کا فیصلہ ان کے سامنے رکھا گیا دیکھیں مسلمان خود تو یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ادارے خود تاہ کرے سکول کالیجز خود تاہ کرے اب یہ جو سنجے حقدے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے یہ معاملہ انہوں نے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے بارے میں کہا اور ویسے بھی یہ معاملہ انڈین کنسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے یہ آئین کا آرٹیکل پچی سو چھبیس اس کے خلاف جاتا ہے یہ معاملہ جو فیصلہ انہوں نے دیا اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہجاب کا معاملہ ہے یہ شہری آزادیوں پر حملہ ہے یہ مذہبی جو آزادی ہے اس پر حملہ ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس معاملے پر ایک بریفلی فیصلہ آنا چاہیے اور ان مسلمان پٹیشنر کو فسیلٹیٹ کیا جانا چاہیے میری مرات کے جو مسکان کیس میں جو لوگ کرناٹ کا ہائی کورٹ کے اندر گئے تو اب اس تمام تر سیناریو کے اندر جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے ایک تو انہوں نے یہ قرار دیا کہ ہجاب جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلامی پرکٹیسز سے دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمام تر صورتحال جو ہے یہ ایک تو دیسمیس کر دیا گیا ہے اسلام کے جو فیت ہے جو بلیف سے اس کے مطابق یہ جو مسلم خواتین تعلیمی اداروں کے اندر ہجاب پہننے کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں یہ ٹوٹلی آنفیر ہے اسلام کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے یہ عدالت کہہ رہی ہے سٹوڈنٹس کانڈ اوبجیکٹ ٹو یونی فارم پرسکرائب بائی ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز تعلیمی اداروں کی جانب سے جاری کیا گیا ڈریس کورٹ کی مخالفت نہیں کی جا سکتی خلاف ورزی نہیں کر سکتی سٹوڈنٹس یعنی کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست جو آپ پر امپوز کر رہی ہے آپ کو وہ ماننا ہوگا ریاست کیا کہہ رہی ہے آپ بے شک مسلمان ہیں لیکن آپ اپنی یا کنتہائی اہم ترین ضروری چیز جس کا حکم قرآن کے اندر ہے یہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر ریاست یہ کہہ رہی ہے ریاست ایسا چاہ رہی ہے اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس طرح کے آرڈر پاس کر سکتی ہے کہ ان تمام تر معاملات کو ویلیڈ قرار دیا جائے یا نو ویلیڈ قرار دیا جائے یعنی عدالت نے یہ معاملہ حکومت پر پھینک دیا ہے کہ حکومت جانے اور اس کے کام تو حکومت کس کیا وہ ہے بی جے پی کی اس تمام تر سینریو کے اندر قرآن سے دو آیات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو واضح طور پر ہجاب کی حکامات کے بارے میں واضح کرتی ہیں صورتحال اس کے بعد اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈین گارمنٹ کے اندر بالخصوص کرناٹکا کی بی جے پی حکومت جو عدالتوں کے ذریعے سے اپنے نوٹیفکیشن کے ذریعے سے مسلمز کو اپنے ریلیجس رائٹس پریکٹس کرنے سے روک رہی ہے آخر میں جاتے جاتے دو آیات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہندوستانی میڈیا کے لیے عدالتوں کے لیے وہاں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اور ان جج صاحب کے لیے جنہیں نے کیرلا ہائی کورٹ کا دوہ دار اٹھاراں کا فیصلہ دیا تھا کہ قرآن پاک کے اندر سرائے انفال میں سرائے حضاب میں سرائے نور میں بارہا پردے کا ذکر ہے اور یہ چیزیں بڑی واضح ہیں سرائے حضاب کی آیت نمبر ففٹی نائن یہ کہتی ہے کہ اے نبی تم اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی جان اپنی چادریں اپنے موہ کے اوپر جھکا لیا کریں اس طریقے میں ان کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور ان کو ستایا نہیں جائے گا اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے پہلا حکم سرائے نور میں آیت نمبر تیرہ میں ارشادِ الٰہی ہے کہ اے فغمبر مسلمان عورتوں سے کہہ دے کہ اپنی نگاہ نیچی کریں اپنی عصمت میں فرق نہ آنے جو اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سینوں پر آنچل یعنی دپٹے کا پلو ڈالے رہیں یہ قرآن کی حکامات ہیں یہ الگ بات کہ ایک مسلمان ذاتی حصیت میں ان چیزوں کو کتنا فالو کرتا ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ چیزیں اسلام میں ہی نہیں ہیں یہ کہنا کہ یہ چیزیں کوئی پریکٹسز نہیں ہیں اور اگر کوئی یہ پریکٹسز کرنا چاہے اسے اس سے رکنا شہری آزادی پر مذہبی آوادی پر کتنا بڑا حملہ ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو ہندوستان میں مسلمان انڈر اٹیک ہیں اور اس پر وہ خاموش بھی ہیں وہ پولیٹیکس بھی کر رہے ہیں وہ اپنے مفادات کا تافذ بھی کر رہے ہیں یہ ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے سددین و بیسی جیسے لوگ جو پولیٹیکس کر رہے ہیں اس معاملے پر کچھ بات تو انہوں نے کیا لیکن اب ان پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیا بھارتی پارلیمنٹ کے اندر اس معاملے کو اٹھائیں گے چینل کو ضرور سبسرائب کیجئے اوڑی کو لائک کریں اور فیڈبیک کامیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ آپس